اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة یہ پہلا موقع تھا اور اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق شروع کی چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چیز کو پیدا کیا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا نوی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو مادی اشعار میں ہے جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں کلم کو پیدا کیا گیا لفظیں آئے ہیں اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا کلم لکھ اسے کہا ہے میرے رب کیا لکھوں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کی تقدیر پر تقدیر کو لکھیں اللہ آپ کو پیس لیں وہ لکھیں اور جو چیزیں انسان کو وہ سامنے نظر نہیں آتی تصور ہے خیال ہے اور خیالی طور پر اور حقیقت پر مبنی چیز ہے اس میں سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا اور اللہ تعالی نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا اگرچہ اس حدیث پر بعض محدثین نے بحث کی ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ عقل سب سے پہلے چیز ہے جو انسانوں میں پیدا کی گئی اور اسی لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی تعریف بھی کی اور بتایا کہ لو جنت میں اپنی عقل کے موافق درجات حاصل کریں چنانچہ آیا ہے کہ جنت کے درجات کب مچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں ہر آدمی کا مرتبہ اس کی عقل کے مطابق ہوگا اب عقل کے مطابق ہوگا کیسے ہوگا فقہانے اور مفسرین اس کی تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی عقل سے جتنا اپنی آخرت کو بہتر کرے گا اتنے ہی اس کا مقام اچھا ہوگا مثل ایک آدمی کے پاس ایک ہزار روپیہ ہے تو وہ ایک ہزار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے وہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے دے اپنے بھائی کو بہن کو بیوی کو بیٹے کو دے لیتا ہے کہ بیٹے یہ ایک ہزار اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور دیکھیں آج جمعہ جا رہے ہیں تو بعد میں لوگ آئیں گے مانگنے کے لیے یہ سو سو کے نوٹ میں بنایئے اور سو سو روپیہ خرچ کیجئے اب وہ عقل کی بات اس نے کی کہ اتنا ہی ثواب ہزار روپے کا اسے بھی ملا اور ہزار روپے ہی کا ثواب اس کی بیوی بھائی جس ذریعے سے اس نے خرچ کیا حتیٰ کہ مقاہ نے لکھا ہے کہ صدقہ دینے میں اگر سو ہاتھ بدل جاتے ہیں تو بھی ہرے کے لیے اتنے ہی ثواب یہ اس آدمی اچھی نیت اپنے بچوں کی تربیت کی گھر والوں کی تربیت کی اس نے کیا کیا والدہ کو پیسا دی والدہ نے بیٹی بیٹی نکسی اور اکل ثواب مل رہا ہے کہ یہ عقل کی بات ہے وہ خود خرچ کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا کوئی بابندی نہیں تھی لیکن اس انسان نے عقل سے کام دیا اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان محض اپنی عقل کے صحیح استعمال کی وجہ سے اللہ کیا مقام پیدا اللہ کیا مقام پاتا بارش ہو رہی ہے گھر سے نکلا اور اسے پتا ہے کہ راستے میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے چھینٹے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اس سے کہا کوئی پرواد گیا اللہ کی یہ نماز پڑھ ایک آدمی چھتری رہے کے لیے ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ گاڑی پاس سے گزری تو اس نے تو عقل نہیں کرنی سارے چھینٹوں سے بھر دے گا تو میں گاڑی کی اس چھینٹوں سے بچنے کے لیے میں یہ چھتری آگے لگ سکتا ہوں اب اس آدمی نے عقل سے کام لیا چاہے اس کے کپڑے گیلے نہیں بھی ہوئے تو بھی وہ جو اس نے بوجھ اٹھایا ہے جو عقل سے کام کی ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کے لیے ایک کوشش کی ہے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس کے جو چھتری لے کے انشاءاللہ تو اس لیے جو چیز پیدا کی ہے بعض ذرا کا فیال ہے قلم اور بعض کا وہ پھر اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ جو چیز محسوس ہو سکتی ہے اور نہیں محسوس ہو سکتی ہے قرآن عام طور پر جس دعوے کو بھی کہتا ہے وہ تین طرح کے دلائل دیں کبھی تو عقل دیتے ہیں جیسے کی عیسائیوں نے اعتراض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اس تحصیل صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر باپ کون تھا ماظر اللہ استغفراللہ جس سے وہ کہتے ہیں باپ اگر وہ نہیں تھا تو کون تھا اللہ العالم میں جواب دیا اللہ نے کہا انہا مثل عیسع انہا اللہ کے مثل عالم اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام ہی کی طرح عیسی علیہ السلام کبھی معاملہ تھا اگر عیسی علیہ السلام اس لئے خدا مانے گئے کہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا تو وہ تو ماں بھی نہیں تھی آدم علیہ السلام کے آن تو انہیں ڈبل خدا مان لینا چاہیے دگنا مان لینا چاہیے تو اللہ بھی نہیں تھی یہ سب چیزیں قرآن عقل کے ساتھ بیانا اسی لئے قرآن کریم میں آتا ہے ایک مقام پہ کہ ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں پہنچے تو انہوں نے کہا اگر ہم انبیاء علیہ السلام کا بیغام سنتے او نعقلو یا عقل سے کام لیتے آج جہنم میں نہ پڑے ہوئے ہوتے عقل کا اس لئے بڑا مقام ہے شریعت میں لیکن یہ کہ عقل وہی پر بھی غالب آ جائے یہ نہیں ہوا کرتا تو پہلی قسم کے دلائل قرآن عقل کے ذریعے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے انکار کر سکتے ہوئی تم کچھ بھی نہیں تھے ہم نے تمہیں وجود بخشا وجود کے بعد پھر موت ہے موت کے بعد پھر ایک مرتبہ وجود ہے حساب و کتاب ہے پھر تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ تم خود اپنی عقل سے کام لو کہ اگر خدا کے ہاں جواب دہی کا تصور درمیان سے نکال دیا جائے اور اللہ کے ہاں کوئی حساب و کتاب بھونے ہی نہیں اور مر کے اس مٹی میں ہی مل جانا ہے تو یہ ساری دنیا جہنم قدہ بن جائے یہاں پر کوئی احساسی کسی کو نہ رہے ہر آدمی دوسرے کے حقوق زائے کرتا رہے جتنے تھوڑے بہت قبر آخرت جنت جہنم کی وجہ سے ظلم سے رکے رہتے ہیں یہ بھی بے لگام ہو جائیں سارے کے سارے اور پھر جس کی طاقت اسی کا معاملہ چلے گا جس کی لاکھیں اس کی قرآن کبھی کبھی نقل سے دلیل دیتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلانے یہ کہا یہ نقل ہے دلیل کی قرآن کہتا ہے مسئلہ ایک ہی ہے لیکن دیکھو فلانے نے یہ کہا تو انبیاء علیہ السلام کے اقوال کو نقل کرتا ہے اور قرآن کبھی کبھی تیسری قسم کی دلیل بھی لاتا ہے کوئی اقل نہیں کوئی نقل نہیں اللہ کہتا ہے میرا یقل مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں یہ پوچھتے ہیں کہ سود میں بھی نفع ہے تجارت میں بھی نفع ہے اب اقل سے بیان کریں تمہیں بتائیں سود میں کیا نقصان ہے تجارت میں کیا نفع ہے کچھ نہیں میں اللہ سود کو حرام کہتا ہوں اور قرار دیتا ہوں اور میں اللہ تجارت کو جائز کہتا ہوں یہ نفع ناجائز ہے سود پہ مبنی ہے اور وہ نفع جائز ہے جو تجارت پہ مبنی ہے بس کوئی دلیل یہ حقویت اللہ کی علویت خدا کبھی ایسے بھی دلائل پہ یہاں اقل سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم خود سوچو جس پر اردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم روز دیکھتے ہیں کہ پیدائش نقائز کے ساتھ بھی ہوتی ہے پیدائش تکمیل کے ساتھ بھی ہوتی ہے پیدائش کس کس رنگ میں ہوتی ہے اور اللہ پھر موت اسی لئے موت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر چیلنج کیا ہے اللہ نے فرمایا جب کسی شخص کی موت آ رہی ہوتی ہے اور تم اس کے سارے رشتدار اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتی ہو نَحْنُ عَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْكُمْ مردنے والے سے تم سے زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہارا خیال یہی ہے کہ ہم پیدا نہیں کر سکتے اچھا تو بھی اس طرح کرو تجربہ کرو اور کسی دن اس روح کو روک کے دکھا دو جس روح کو میں نکالنا چاہتا اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں تم کریں نہیں سکتے اسی لئے ایک جگہ اور دلیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کے منکر ہوں کہ ہم تمہیں پیدا نہیں کریں گے تین مرتبہ خدا نے قسم کھا کے کہا یہ اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے تمہیں ضرور پیدا کرے گا اور تمہیں اسے احساب نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کیسے ہے تم خود سوچو جو پہلی مرتبہ بغیر کسی شکل و صورت کے تمہاری مثال کہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے اردم سے وجود میں لانا اگر اس ذات کیلئے ممکن ہے تو وجود سے وجود میں لانا کیسے نہ ممکن ہے اس لیے عقل سے بات ہمیشہ کل کی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمعیلے تم اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے تم یاد رکھو خدا وآہم صاحب لے کر اس لیے انسان جتنے لوگ اپنی عقل کو زیادہ استعال کرتے ہیں اور بچتے رہتے ہیں خدا کے آرے صاحب و کتاب سے اور اپنا معاملہ صاف رکھتے ہیں جنت میں ان کے درجات یقین بڑے بڑے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے اب یہ عقل کی بات ہے اور انہوں نے اپنے نوکر کو پیسے دی اور کہا گھوڑے کی ضرورت ہے کوئی بہت اچھا مضبوط گھوڑا لے گیا وہ گیا بہترین گھوڑا فرید کے مارکیٹ سے لایا تو انہوں نے پوچھا کتنے میں اس نے کہا تین سو چار سو کچھ ہے سیرہ پر اس سے لٹائے تو اٹھے اور کہنے کے جلدی چلو جلدی چلو مارکیٹ چلے گئے منڈی لگی زمین اس آدمی کو ڈھونڈو جس نے گھوڑا بیچ چاہتے آدمی مل گئے اس سے فرمانے لگے کہ اچھا ہوا تم مل گئے اس گھوڑے کو پانچ سو میں دو گئے میں اور پیسے دے دیتا ہوں اس کا حضرت پانچ سو میں لے لیں چھے سو میں چھے سو میں سات سو وہ اس پڑھا کہند کہا حضرت آپ اسے مزاد کرتے ہیں مکہ نہیں یہ جو گھوڑا ہے اس کے برابر کے گھوڑے مارکیٹ میں نو سو ہزار کے مل رہیں یہ ہزار لوگ اور یہ گھوڑا مجھے دیں چل پڑے اس نوکر نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کہ جو چیز چار سو تین سو میں مل رہی تھی اسے ہزار روپے ملینے کی کیا جنا رہا تھا انہوں نے کہا تم نے دیکھا میں نے اس سے پوچھا تو اس سے کہا مجبوری سے بیچ رہا بلکل ٹھیک ہے جتنے پیسے پہ اگری ہو گئے تھے ہم دونوں راضی ہو گئے تھے بلکل ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا تھا کہ دیکھو کسی کی چیز مجبوری میں مارکیٹ سے کم ریٹ پر نہ خریب نہ تمہارا سودا تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن اللہ اس چیز کی برکت کو اٹھا لے کسی کی مجبوری سے نہ جائز فائدہ نہیں اٹھا کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا یہ ہے وہ چیز جو انہوں نے گھر بیٹے ہوئے چار سو کی مل گئی جتنے کی بھی مل گئی اٹھ کے گئے سمجھا کہ یہ میں لے تو لوں گا گھوڑا مر گیا تو کیا ہوگا اور اس پہ بیٹھا اور گر گیا تو کیا ہوگا سودا تو بظاہر بڑا اچھا ہو گیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں جو اللہ نے حفاظت فرمانی ہوتی ہے کیونکہ خدا ادھر بھی تو دیکھتا ہے نا کہ ایک بندہ ہے مجبور ہے بچارہ بجائے اس کے کہ سوسائیٹی اس کی مدد کرے سوسائیٹی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہی ہے اس لیے سوسائیٹی میں جب بھی کہیں پہ کوئی پہلو ناکس آتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے ایک سی اور کمسان وڑا ہے میرا کیا آخر پہ سارے کے سارے مارے جاتے ہیں ہے تو بچوں کی کہانی عربی عدد میں بچوں کی کہانی بڑی مدد ہوئی بہت ظاہر ہے کہ ہم نے جب پڑھی ہوگی تو بہت لیکن وہ اس مسئلے کو صحیح طور پہ واضح کرتی بچوں کی کہانی میں یہ لکھا کہ چوہا اپنا بل بنا رہا اور ہوتے ہوتے بل بناتے بناتے زمین کو کھوتے ہوئے وہ کسی کسان کی گھر چاہ پہنچے وہاں اسے بڑا کھانے کو ملا ہمیشہ کھاتا تھا کبھی گندم کھا رہا ہے کبھی گھوڑ کھا رہا ہے کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز اس نے ایک دن دیکھا کہ کسان ارچ کی بیوی کسی تھیلے سے کوئی چیز نکال جائے وہ اور کرتا رہا اپنے اسے سمجھ آگئے کہ اوہو یہ تو پنجرہ نکال رہیں اور اگر پنجرہ یہ اپنا کام کر گیا تو میں مارا جاؤں گا تو بھاگا اور اس نے جا کر مرغ اسے ملا اور اس سے کہنے لگا میری کوئی مدد کرو اس کسان کے خلاف اور یہ اگر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تو میں مارا جاؤں گا تو مرغ نے کہا تم مارے جاؤں گے میرا کیا ہے مجھے کونسا خطرہ ہے موتتوبے آئے گی چلو یہاں سے وہ گیا اور اس سے بکرے پھو جا کے بتایا وہ اس سے کہا دیکھو ایسے ایسے ہو رہا ہے اور یہ چیز ہے اور تم میرا کوئی خیال کرو اور سارے گھر میں ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ کسان اور اس کی بیوی نکل جائیں تو ہم مزے کریں گے اس سے کہا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں وہ ہسا اس سے کہا بکرے کو کیا در ہے مسئلہ ہے تو تمہارا مسئلہ ہے جاؤ جا کے حل کرو چلا آئے اور انہوں نے پنجرہ لگا دیا سو گئے رات کو پنجرہ جب اس میں آواز پیدا ہوئی تو وہ عورت نہیں تھی اس نے جا کے دیکھا اندھیرے میں کہ کوئی چیز اٹک گئی ہے تو وہ سامپ کہیں گزر رہا تھا اس کی دم اٹک گئی تھی تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھا چوہا موٹا ہے تازہ ہے ہاتھ آ گیا اور سامپ نے اس کو پلٹا اور کٹ لیا جب کٹا اسے تو اس نے کہا کہ اب کیا کروں حکیم کے پاس سے لگیا تو حکیم نے کہا کہ مرک کی یقنی پلاؤ تاکہ اس کے کچھ ہوئے شواز ترستو تو اس نے مرک کی یقنی پلانے کے لئے مرک کو زبا کیا اور چوہے نے آکے کاک میں تمہیں کہتا تھا نا کہ مدد کرو اب دیکھو تمہاری باری ہے کچھ دل میں بیوی مر گئی لمبی کہانی اور قصہ جس کا مختصر یہ کہ بیوی مر گئی تو اس نے خیرات کرنی پھر بکرے کو بھی زبا کیا اور چوہا بھاگا اس نے کہا جس گاؤں میں سارے ہی جانور بے وکوف ہوں وہاں تو اپنی موت کو خود دعوت دینی ہے نکلو یہاں تو ہے تو یہ کہانی لیکن سبق یہی کہ انسان معاشرے میں کہیں بھی کوئی خرابی آتی ہے تو بساوقات یہ سمجھتا ہے کہ اس طب کے قورہ مارا کیا ہے تو نتیجہ اس کے لئے نکلتا ہے کہ آخر ایکار وہ بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے اس کی شریعت کہتی ہے کہ اگر تم اس چیز کو چلنے دوگے کہ لوگوں کی مجروری سے فائدہ اٹھایا جائے میلامی ہو گئی ہے مکان کی اس کو آپ نے اس کو میں نے کسی نے یہ ساری چیزیں شریعت کی اس روح کو معاشرے سے نکال دیں گی جو بھائی چارے پہ مبنی ہیں جو محبت پہ مبنی ہیں جو ایک یوسرے کی رہائے مو ملائزہ پلان کا بیٹا ہے پلان کا ہمدان سے مارا دوست ہے چار دن بیٹھ کے کھایا پیا ہے کہ بھی ملے ہیں یار پرانی دوستی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور صرف وہ رہ جائے گا جو اب ہماری سوسائیٹی میں اور وہ پیسہ کہ پیسہ کسی طرح مل جائے چاہے اس میں کسی انسان کی وجبوری سے کیسے ہی فائدہ ہو اس لیے قرآن منا کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس طرح تو ہو جائے گا سعودہ لیکن ہوگا یہ کہ وہ جو اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں مٹ جائیں گے تو قرآن اسی لیے اس میں بھی یہاں کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو سمجھتے ہو تم تو اٹھائے جاؤ گے پھر اللہ کیاں جاؤ گے خدا حساب کتاب لے گا سوسائیٹی میں اگر خدا کا خوف واقعی نہیں ہے اور جواب دہی کا احساس واقعی نہیں ہے تو جو آج زندہ نظر آتے ہیں وہ بھی حقیقت میں مردہ ہے بے حس ہو جائے گا کسی برائی پہ احتجاز آجا کسی نیکی پہ دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرنا کسی کا دل نہیں بڑھانا کیا بڑا اچھا کام آپ کرتے ہیں برائی پہ روکنا کوئی نہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی کہتا ہے کہ یقیناً تم لوگ برائی سے منع کرو گے دوسرے کو اور اچھے کاموں کی ترغیبت ہوگی پھر اللہ تعالی نے اگلی آیت قریمہ میں ایک اور بات ارشاد کرمائی اور یہ آیت ایسی ہے کہ اس میں ایک حرف بے بڑا مارکت العرام السلح فقہہ کے درمیان زیر بحث رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے ما فی الارض جمیعاً اس زمین میں جتنی بھی چیزیں ہم کو پیدا کیا سم مستوع الاسمائی اور پھر اللہ نے توجہ فرمائی آسمان کے طرف فسواہن سبع سماوات اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ آسمان استوار کر دیئے وہ ہوا بکل شہین علیم اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ نے اس ساری زمین کو پیدا کیا ہوا کی زمین لانے کا مطبعہ ہے کہ صرف اور صرف اسی نے پیدا کیا تنہا وہی ہے جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے زمین کا ایک ذرہ کسی اور نے نہیں بنایا اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پرناتے ہیں کہ ارونی مازہ خلق مجھے لاکر دکھاؤ جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے ہو انہوں نے اس زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے مجھے لاکر دکھاؤ آسمان کا کون سا حصہ ان تمہارے معبودوں نے بنایا ہے اس سے شروع یہاں سے کیا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیا لکم یہ جو لام ہے نا عربی اس لام پہ ہے پوری بحث اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لکم ما فی الارض جمیعن ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفرے کے لیے پیدا رکھتا ہے اور ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان میں ان چیزوں کو خود پیدا فرمایا خود پیدا فرمایا کوئی حرج نہیں لیکن یہ لام جو ہے کس لیے اللہ اس لیے ہے اسے ماننا ضروری ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایک ترجمہ اللہ تعالیٰ کو مانو اس لیے کہ لام کا ترجمہ اس طرح ہو گیا کہ اس نے زمین و آسمان کو ہے اللہ کو مانو کہ اس نے تمہارے نفرے کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ لام جو ایک حرف آگے ہے ایک لام کا اس پہ فقہہ نے لکھا ہے کہ اصل کیا ہے اللہ نے آسمان کو اور زمین کو جو پیدا کیا ہے انسانوں کے نفرے کے لیے اس پہ بہت بحث ہوئی ہے اور اس مواحثے میں ہنفی فقہہ علم کلام کا بڑا ویروہ موتزلہ کا اور اکثر شاپری فقہہ اس طرح گئے ہیں وہ کہتے ہیں کس کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسانوں کے نفرے کے لیے بنائی ہے جب تک کہ وہ خود اسے حرام نہ کرا لکھے انبلی فقہہ وہ کہتے ہیں اس کائنات کی ہر چیز منع ہے جب تک کہ وہ فائدہ اٹھانے کی اجازت تنگی ہے یہ ہے بنیاد جس پہ ہزاروں مسائل آگے چل کے ثابت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز حرام ہے جب تک خدا اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت تنگی ہے ہنفی فقہہ کہتے ہیں ہر چیز جائز ہے جب تک کہ خدا اسے روک نہ دے اور اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں ہر چیز تمہارے نفر کے لیے ہے جب تک کہ اللہ اسے روک نہ دے تمام کی تمام سبزیاں جائز ہیں جب تک کہ خدا اسے روک نہ دے شریعت اس کو روک نہ دے ہمبلی سعودی وحابی وہ کہتے ہیں ہر چیز ناجائز ہے جب تک کہ اللہ اجازت تنگی ہے بڑا فرق پڑ جاتا ہے بڑا فرق پڑ جاتا ہے مثلاً اس کی دو تین چار مثالیں آپ دیکھیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم پنیر کھائیں چیز اور کیا ہم جانوروں کی خال کا لباس پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے منع نہیں کی تم کر سکتے اور دیکھو اپنی زبان سے فضول بات نہ نکالنا کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے جب تک کہ اللہ نے حرام کرار نہ دی اللہ نے جس چیز سے منع نہیں کیا بلکل ٹھیک شراب اس معاشرے میں عام تھی سب لوگ پیتے تھے اللہ نے جس دن منع کر دیا اس دن وہ حرام ہو گئے وگر نہ اصل میں اس کائنات کی تمام چیزیں مباہ ہیں جائز حتیٰ کہ امام محمد رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی جس سے کوئی دھمکی دے کہ یہ کام اگر تم نے نہ کیا شراب نہ پیت میں تمہیں مار دوں گا تو انہوں نے کہا اسے شراب پی کے جان بچانی چاہیے کیونکہ اگر وہ اپنی جان نہیں بچائے گا تو گناہ گار ہوگا شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے پھر منع ہوئی ہے وگر نہ پہلے تو درست دیکھی اور پوچھا گیا کہ حضرت ایک آدمی کہتا ہے کہ تم کفر کرو بد کے سامنے سجدہ کرو شرق کرو وگر نہ تمہیں مار دوں گا تو انہوں نے کہا شرق نہ کرے شہید ہو جائے اس لئے کہ شرق تو کبھی بھی جائز نہیں رہا تو جو چیزیں کبھی بھی جائز رہی ہیں شریعت کہتی ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کر لیا جائے اگر زندگی اور موت پہ خطرہ پیش آئی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ آئے اور امام اور رو رہے تھے رصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا انکاللہ کے رسول کہاں پھر مجھے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو برا کہوں اور پھر میری جان چھوڑیں گے تو پہلے تو چھوڑ دیتے تھے اس مرتبہ تو بہتی شدید ظلم انہوں نے کیا اور میں آپ کو کچھ برا بھلا میں نے کہا اور میں جرسوں سو رہا ہے کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی اللہ نے آیت ناظر کر دی اللہ نے کہا اللہ نے کہا ہاں جو شخص مجبور کر دیا جائے موت اور زندگی کا مسئلہ بن جائے وقلبہ مطمئنم بالایمان اور اس کا دل مطمئن اور ایمان کے ساتھ تو کوئی حرج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بچانے کے لیے آہندہ سے دیتوں کر سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی زمانے میں یعنی اصول کی بات یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ نے فائدے کے لیے پیدا کی ہے منع اس وقت پہ جب اللہ روح دے اگر منع نہیں اللہ نے کیا تو جائے اسی بنیاد پر یہ بحث بہت بہت زیادہ ڈیر دو سو سال پہ پھیلی رہی کہ سگرٹ پینا جائز ہے یا نہ جائز اس میں بڑے بڑے رسالے لکھیں گے بڑی بڑی چیزیں لکھیں گے اس میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ سگرٹ پینا ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائی ہے نہیں پینی چاہیے تربیت میں بچوں کو اجازت نہیں ملنی چاہیے صحت میں نفصان پیدا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اور کوئی اجازت نہیں دے سکتا لیکن جب شرعی طور پہ فیصلہ کن بات کرنی پڑے گی کہ بتاؤ جائز ہے یا نہ جائز تو ہنفی اور یہ سارے فقہہ کہتے ہیں کہ تمباکوں کا پینا چاہیے کوئی کہتے ہیں تمباکوں کا کھانا بھی جائز ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا ہنبلی فقہہ وہ کہتے ہیں ہر چیز حرام ہے سگرٹ بھی حرام ہے اگر خدا نے اجازت دی ہوتی تمباکوں کی تو پی لیتے ہیں اللہ نے اجازت دی اسی لیے جتنے ہندوستانی علماء خاص طور پر یہ زردہ اور تمباکوں ڈال کے جو پان کھاتے ہیں وہ تو سگرٹ سے بھی زیادہ موزر ہے کیونکہ ڈائریکٹ پہنچتا ہے نا تو کیوں کیوں سے حرام اور حلال کی یہ دو سو سال تک بحث چلتی اتنی بحث چلی اتنی بحث چلی کہ مفتی کفائیت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو پشاور سے ایک خط پتھان نے لکھا پتھان بہت سخت افغانستان کے پتھان تو اتنے سختے کہ مار دے دے اسے لکھا حضرت مسئلہ بتائیں بکری کے گوشت کا مسئلہ ہے کہ حلال ہے حرام ایک آدمی پتھان ہمارے یہاں سگرٹ پیتا تھا مر گیا اور اس کی قبر پہ گھاس ہو گئے تو اس حال میں مرا کے سگرٹ ہو پیتا تھا اس کی قبر کی گھاس ایک بکری نے کھا دی تو بکری جائز ہوئی کہ نہ جائز وہ اس حد تک چلے گئے کہ مطلب جس اس کا کیا باستہ ہے اس بکری سے مگر پتھان ہے ظاہر ہے اس نے مسئلہ اس کے آرائی سے پوچھ نہیں ہے تو اس لیے یہ ساری مباعث یہ چیز جائز ہے یعنی بنیادی طور پر اس سے تعلق رکھتی ہیں کہ وہ چیز کبھی جائز رہی ہے یا نہیں اس لیے شریعت میں جو چیزیں تدریجن ناجائز ہوئی ہیں آجستہ آجستہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ دونوں طریقوں سے کیا ہے یہ تھا کہ شراب تدریجن حرام ہوئی ایک دم سے حرام ہوئی پہلی مرتبہ سید نامر رضی اللہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ شراب کے بارے میں کوئی حکم ہونا چاہیے بار بار اسرار کرتے پھر انہوں نے دعا حضور صلی اللہ بھی دعا مانی کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازی عربوں کا ایک شائع ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ زندگی میں شراب پی اور بس اس کے بعد میں نے چھوڑ ہو اور بڑا لمبا پسیدہ اور نظمیں لکھی اس نے شراب کی مظلمت میں وہ کہتا ہے پہلی مرتبہ میں نے جوانی میں جب پی تو میری چھوٹی سی بیٹی تھی اس پہ میں نے ہاتھ ڈالا اور میری بیوی اسے دے دے اور جب میں نشے سے گوش میں آیا تو اسے کہ یہ کرتو تم کرنے لگے کہ تم عقل زائل کرنے والی چیز کے پاس جاتے ہو تو میں نے توبہ کر لی کہ اندر میں کبھی ایسا کام سیدنا عمر رضی اللہ نے اسرار کرنا کے رہے حضور صلی اللہ حضور میں پہلی آیت نازل ہو اور اللہ نے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں جوہ اور شراب کے بارے میں انہ کے یہ دونوں چیزیں بہت گناہ اور کچھ نفع بھی ہیں فائدے بھی ہیں شراب اور جوہ اس میں بھی نفع ہے کہ مال مل جاتے سیدنا رضی اللہ کے رسول کوئی مسئلہ کھلا نہیں خدا صاف حکم دے کیا کرنے دوسری رضی اللہ نے کہا کبھی بھی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا نماز نہیں پڑھ نہیں ایسے نہ ہو خفر بکتے رہو اللہ کے رسول ابھی بھی نہیں تیسری مرتبہ آیت رضی اللہ نے کہا یہ رج سن گندگی ہے من عمل الشیطان اور یہ شیطان کے کام حل باز آوگے یا نہیں شدید دانٹ پلائی باز آوگے یا نہیں بچنے والے ہو کے نہیں تدریج اور شریعت میں دوسرا سلسلہ یہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ احمد سے یک سل ایک دم سے منع کر دی اور پھر آہستہ آہستہ اجازت دی خیر آپ تدریج حرام ہوئی کوئی اجازت اور جو چیزیں دم سے حرام کرار دی دی گئی پھر آہستہ آہستہ اس حکم میں نرمی آتی گئی مثلا رسول اللہ صلی اللہ سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کوئی شخص کتہ نہیں پا لے مدینہ منورہ میں کتوں کا رکھنا بالکل حرام ہو کتے رکھے ہی نہیں جاتے رسول اللہ صلی اللہ پوچھا گیا آپ نے کوئی صورت نہیں کتوں کو رکھ نہیں آپ نے کالا کتہ نظر آجائے تو اسے مارو یہ تو شیطان کی صورت ہوتی ہے شیطان بھی ایسے ہی کالے کتوں جیسے لوگوں نے کتوں کو مار دی پھر آہستہ آہستہ اس حکم میں نرمی آئے رسول اللہ صلی اللہ فرما اچھا وہ کتے جو کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں رکھنا پھر فرمایا اچھا جو کتے شکار کے لیے اسے بھی رکھ لو پھر فرمایا جو کتے کسی فرد یا اس کے گھر کی یا قبیلے کی حفاظت کرتے ہیں اسے بھی رکھ لو تدریجن نیچے کی طرف آگئے نرمی پیدا کیوں منع فرما دیا کتوں کو مارنا اور کتوں کو گھر میں نہیں رکھنا بنیادی طور پر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنے بھی درندے ہیں ان سے دور رہنا ہے وگرنا ان کی صحبت سے تمہاری روح میں درندگی پیدا ہو جائے منع فرما دیا کہ شیر کی خال پہ نہیں بیٹھ شیر درندہ ہے چیر پھار لے محسن جس نے احسان کیا ہے اور جو گوشت کھلاتا رہا ہے وہ ایک دن اس کی نظر بھی ہو سکتا ہے اس درندے کو کیا ہے اس ترندگی سے غرض ہے چیتے کی خال پہ نہیں بیٹھ رسول محابیہ رضی اللہ تک یہ حدیث نہیں پہنچ تھی ایک دن وہ چیتے کی خال پہ بیٹھ ہوئے تھے ایک صحابی اٹھ اور انہوں نے کہا میں محابیہ تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں رسول اللہ نے درندوں کی خال سے منع کی ہے اور آپ اس پہ بیٹھ ہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ ملنے آئے دستک دی سلام کیا انہیں دروازہ نہیں کھولا کچھ کام میں مسروح دوسرا تیسری مرتبہ چل پڑے صحیح رسول اللہ انہوں نے پیچھے گئے انہیں بلایا اور کہا میں کسی کام میں مسروح تھا تین مرتبہ تم انہیں سلام کیا میں نے اگر دروازہ نہیں کھولا تو رک جاتے ان کا حضرت حضور صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ تین مرتبہ دستک دینی ہیں روز پیش آنے والی چیز اور یہ حدیث مجھے ہی معلوم نہیں مجھے بڑی حیرت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بور رہے لیکن خدا کی قسم تم کوئی گواہ بھی لاؤ کوئی اور بھی آدمی گواہی دے ان کا میں لے آتا مسد نبی گئے صحابہ عزیزملام نے کہا میں المومنین کوئی حدیث نہیں ملی لیکن ہم میں سب سے چھوٹی عمر کا بچہ جائے جا کے بتائے تاکہ انہیں پتا چلے کہ ضروری نہیں ہے ساری حدیثیں ان تک پہنچ گئی ہوں بلکہ ابو سعید رضی اللہ جوان لڑکے تھے وہ گئے اور انہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا ہمیں عدب سکھایا تھا طریقہ کہ کسی کے گھر جاؤ تین مرتبہ دستک دو اگر کوئی نہیں آرہا تو برا ماننے کی کوئی بات نہیں بچ چلے جاؤ بچہارہ کسی کام میں مصروف ہو اسی طرح کتوں کے بارے درندگی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اجازت دی وگر نہ اصلا منع فرما دیا تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے انسانوں کے نفرے کے لیے پیدا کی ہیں وہ جائز ہیں جب تک کہ شریعت اسے منع نہ کر سبزیاں ہیں لوگ پوچھتے ہیں جائز سب سبزیاں جائز ہیں لیکن وہ جو گھاس اور پودا اگتا ہے بھنگ کا شریعت خود سے روک دیا لہذا وہ ناجائز ہوگی اور دوسرے ہمبلی وہابی جو ان کے مسئلت پر جائیں جو کہتے ہیں ہر چیز بنایا جب تک کہ کسی سبزی کی شریعت نے اجازت نہیں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے یہ جتنی نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں فقہہ نے اسی لیے اسے اس اصول کے تحت جائز قرار دیا ہے کیوں کہتے ہیں اگر شریعت پہ منع نہیں کیا وہ ٹکراتی نہیں ہے شریعت کی کسی اصول سے تو وہ چیز جائز ایک قصہ کئی مرتبہ سنایا شاید کتوں کے ذکر سے آیا تو شاید کسی کو نفع پہنچے نواب حبیب الرحمان شروانی رحمد اللہ علیہ ان کی اپنی ریاست بہت بڑے آدمی ہندوستان میں اس وقت اٹھارہ سو نوے اور انیس سو اور انیس سو دس شاید ہی کوئی مسلمانوں کا تعلیمی ادارہ جس کے وہ رکن اور بڑا مال اللہ نے دیا اور اس سے بھی پہلے شہزادے تھے کتابیں بھی بہت زخیرہ کتابوں کا بہت ہوں تھا جتنے ان کے فضائل بیان کریں سو تھوڑے علیگر یونیورسٹی بڑا کام کیا اسے یونیورسٹی بنانے میں وہاں وضائف سکالرشپ یہ وہ سب کچھ نواب صاحب کرتے رہے وہ گئے ایک مرتبہ محمد رحمان گنج وراد آبادی رحمت اللہ جتنے یہ صوفیہ نقشبندی سلسلے کے گزرے ہیں ان میں آخری ہستیوں میں بہت بڑی ہستی بڑے بڑے لوگ ان سے بیٹھتے محمد حسین کے والد ان سے بیٹھتے ساری جنیا مطلوق خدا ٹوٹی بڑی تھی حضرت رحمت اللہ حل اسے بیٹھ ہونے کی حضرت امیروں کو نواب کو کوئی عوضہ بڑا ہوا بالکل بیٹھ نہیں کرتے تھے فرماتے تھے اس میں بڑی مسئیبت ہے یہ بیٹھ ہو جاتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں کہ حضرت سفارش کر تو میرا یہ مزاج نہیں ہے سفارش وں کی تو حضرت نے ڈنڈا اٹھایا اور فرمایا ماروں ایک تمہیں منہ جو کیا ہے مت آیا تو میں نے اور سر جھکا دیا تو حضرت نے ڈنڈا ایک طرف کو رکھ دیا اور فرمایا میاں کون مار کھاتا ہے صحیح بات بتاؤ کیوں بیعت ہونا چاہتے تو میں کہا حضرت ہمارے والد صاحب کے زمانے میں جو صحیح نوابی تھی ایک مرتبہ والد صاحب نے حکم دیا کسی وجہ سے کہ جتنے کتے ہیں آوارہ ان سب کو مار دیا جائے ملازمین نکلے بندوقیں لے کے جہاں کوئی کتہ نظر آیا مار دیا دو تین دن بعد والد صاحب صبح اٹھے تو دیکھا باہر مخلوق کیوں چمائے تو میں نے کہا آپ نے جو فرمایا تھا کہ کتوں کو مار دیا جائے جتنے آوارہ پھرتے ہیں تو کتے مار رہے ہیں ملازمین نے شکاری کتے بھی مار دی ہیں کئی ذراعات کے لئے کتے مار دی ہیں حفاظت کے کتے بھی مار دی ہیں تو لوگ احتجاج کرتے آئیں یہ دیتا ہوں کہ ریاست میں جس کتے کے گلے میں پتہ پڑا ہوا ہوگا اسے کوئی نہیں مار گا باقی کتے مار دیں جواب آگ کہتے میں چپ ہو گیا تو حضرت پھر کیا ہوا میں نے گا پھر یہ کہ حضرت پتہ نہیں پتہ ڈلوانے آیا ہوں کہ مار نہ چاہے حضرت پتہ ڈال دیں پتہ نہیں والی صاحب نے جو کچھ کہا تھا اب یاد آتا ہے یہ بات ایسی یاد آگئی کہ آدمی دین کے معاملات اپنی آخرت کے لیے کئی لگا بندہ رہے کسی بھی جواب کسی بھی فرض سے جہاں تعلق اور اعتماد ہو تو بچا رہتا ہے بہت سی چیزیں سامنے آتی رہت اور جو آوارگی ہوتی ہے یہ آوارگی ذہنی یا جسمانی دونوں برباد کرتے ہیں حضور صلی اللہ نے کتوں کو یک سر منع کر آہستہ آہستہ یہ بھی پات دو اسی کسی آدمی نے کتے کو ٹریننگ دی آدمی میں ٹریننگ ہوتی بغیرہ بغیرہ مختلف شعبوں میں کوئی مار دے اس پہ تاوان اب یہ ہے استاد سے حدیث پڑھنا علماء سے حدیث پڑھنا اور کسی علماء سے حدیث پڑھے بغیر صحیح بخاری میں آیا رسول اللہ صلی اللہ حرام مال کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتے کی اجرت حرام ترین مال بد ترین مال اس حدیث کے جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کتہ تو بیچنا اور خریدنا دونوں ناجائز ہیں یہ تو حرام ہے وہ تو یہی کہے گا اور اب دوسری طرف دے گئے خلافت راشدہ میں سید کتہ مار دیا حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا کتہ کیسا تھا اس نے کہ عزت شکار کرتا تھا کتہ اور حفاظت کرتا تھا اور میں نے اس کی ٹریننگ میں اتنے پیسے خرچ کی ہیں تو عزت عثمان رضی اللہ نے بیس اونٹ اسے دو بیس اونٹ بہت بڑی قیمت حوارہ کتے ہیں جس کتے پہ ٹریننگ میں پیسہ خرچ کیا گیا اگر کوئی اسے مارے گا تو اس کی عجرت لی جائے گی اس کو تعزیر لگائی جائے یہ فرق پڑ جاتا ہے براہ راست پڑھنے میں اور اس آبزہ سے حدیث کو سمجھ دیں اسی لئے اللہ تعالیٰ ماتے خلق ما جتنی چیزیں یہ سب تمہارے نفع کے لئے اب نفع کے لئے تو جائز ہے مثلا مسجد میں محراب نہیں ہوتا حضور صلی اللہ کی کسی مسجد میں محراب نہیں تھا محراب تو شروع نبی قریم صلی اللہ کے انتقال کے بھی کوئی ستر سال پار اس سے پہلے محراب نہیں ہوتے سامنے دیوار ہوتی تھی پہلی سب میں رسول اللہ صلی اللہ خڑے ہوتے تھے خلفاء راشدین کھڑے ہوتے تھے ممبر پہلی سب پہ رکھا ہوتا تھا اسی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے دے تھے یہ تو اسی ہجری میں جا کر محراب شروع ہیں مسلمانوں نے محراب بنایا فائدے کی چیز ہے امام اس میں کھڑا ہوتا ہے نظر آتا ہے سب کچھ تمہارے نفع کے لئے یہ بنایا ٹھیک ہے مدارس نہیں پکے ہوتے تھے مسجدیں نہیں پکی ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ سے کہا گیا کہ کھانے پینے میں سب سے پہلا تغیر کیا واقع ہوا اور پھونک سے اڑا دیتی تھی جو اس پہ تنکے ہو دیتی روٹی پک جاتی تھی پہلی بدعت جو شریعت میں شروع ہوئی تمہارے کھانے پینے میں چھلنیاں تھی کہ عورتیں آٹا چھان میں تھی اب بدعت جو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا مطلب نئی چیز تمہارے سامنے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی تھی کہ مدینہ منورہ میں میرے پاس چھینٹ ایک کپڑا ہوتا تھا لہاف بناتی تھی عورتیں چھینٹ کا ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے تک تو امو محمد رضی اللہ کہتی تھی میرے پاس ایک کرتی ہوا کرتی تھی چھینٹ کی اور جب مدینہ منورہ میں کسی بچی کی شادی ہوتی تھی تو مجھ سے مانگ کے لے جاتے تھے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے میں دے دیتی تھی اور اب اللہ کی شان ہے کہ یہ جو نئی نسل پیدا ہوئی ہے یہ میری چھینٹ کی کرتی اور چھینٹ کے کپڑے کو کچھ سمجھتی نہیں اتنی نوابزادی ہیں کہ اس سے بہتر کپڑے تلاش کرتی عمر مومنی رضی اللہ نے تنقید فرمائی کہ معاشرہ اگلی نسل جو آتی ہے کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں تو انہوں نے اپنے افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارے ہوں تو اس لیے جتنی نئی چیزیں زمانے میں اضافہ ہوتا جلا جاتا ہے اگر وہ شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی تو اٹھی اور اگر اصول سے ٹکرائیں گی وہ بیدرد بن جائی وہ کوئی نئی چیز بن جائی اسے جائز نہیں کہیں گے سن مستوی السما پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی توجہ اللہ نے کیسے کی اسی کے شایع نشان ہے ہم اس کی حقیقت نہیں جان کران میں دو طرح کی آیات آئی ہیں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں کچھ آیات ہیں جو متشابہ ہیں محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن آیات کو دو اور دو چار کی طرح سمجھا جا سکتا اور متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کو ہر آدمی کیا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا بس اللہ نے ایک بات کہہ حدیث میں بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں تھا اس کائنات کے پیدا کرنے سے پہلا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ 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 کہ عرش پانی پہ تھے اب پانی کہاں سے آیا تھا اس وقت بادلوں سے آیا تھا پانی پیدا کیا تھا کیا چیز تھی کوئی نہیں جانا حدیث میں بھی ایسی چیز آتی ہیں جس میں اقل انسانی آجز آجاتی یہ وہاں پہنچ کے کبھی وہ جہان کھلے تو پھر پتا جو اسی دیئے صوفیہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا وہ تقدیر ہوگی اس دنیا میں تقدیر کو تم نہیں سمجھ سکتے محض اکل کی بنیاد میں جب جنت میں جاؤ گے اکل میں سات آسمان بنا دیئے یہ جو ہمیں کچھ نظر آتا ہے کیا یہ حقیقی آسمان ہے کیا یہ گیسز کا مجموعہ ہے کیا ہماری نظر اس آسمان حقیقی آسمان تک پہنچ سکتی ہے نہیں پہنچ سکتی قرآن کو اس سے غرض ہی قرآن کہتا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو نا اوپر بس یہی آسمان ہے اس لیے قرآن جو ریالیٹیز ہیں انہیں بیان کرنے تھوڑے ہی آرہا ہے اس کا اصل موضوع انسان ہے کہ انسان کن چیزوں کو دنیا میں اختیار کرے اور کن چیزوں سے بچے آخرت اس کی کیسے بنے دنیا میں بھلائی کے کام وہ کیسے کرے اس اس سے کیا بحث ہے کہ گیس کا مجموعہ ہے یا حقیقی آسمان ہے اللہ نے آسمان کی طرف بنای اور انہیں سات آسمان بنا دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا زمینے بھی سات ہیں قرآن میں کہیں نہیں آیا قرآن میں اس اتنا آیا کہ اللہ نے زمین کو بنایا آسمان کی طرف کیا مطلب کچھ کہتے ہیں کس کا مطلب ہے جس مادے سے اللہ نے آسمان کو بنایا اسی سے زمین کو بنایا کچھ کہتے ہیں اللہ نے یہ بتایا کہ جیسے ہم نے سات آسمان بنائی ویسے سات زمین بھی بنایا لیکن حدیث میں سات زمین ہوں قرآن بچو اس بات سے کہ تم کسی مار لی ساتوں زمین تک قیامت میں اسے کاٹ کے اتنی مٹی ٹکڑا جتنا سات زمین تا تا گلے میں ڈال دیا جائے گا اور فریشتہ کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا اسے اٹھا یہ وہ زمین ہے جو تن دنیا میں ناجائز کبزار درتے تھے ایک انچ زمین کسی لیتے درتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ زمین حضور صلی اللہ کیا فرمایا سب سے بدترین خیانت گئے ہے تمہیں پتہ ہو کہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تم کسی کی زمین پہ کبز سکتے یہ سب چیزیں اسی لیے زمین کے حقامات بھی بڑے ساتھ صحابہ رضی اللہ ایک ایک سود کے برابر مابتے تھے زمین جس کی ہے اس کو دے دو ادھر نہ آجائے اشرہ مبشرہ میں حضرت سعید رضی اللہ نے تھے حضرت عمر کے بہن ہوئی تھے اس کان کے آدمی تھے کہ بدر میں رسول اللہ نے کفار مکہ کی جاسوسی کے لیے انہیں بھیج جاتا اطلاع دینا کہ کتنے قاطق خوچ میں در سے آ رہے ہیں لڑنے کے حضرت سعید رضی اللہ میں خود نہیں آسکے اسی میں مصروف تھے بدر کا جب مال تقسیم ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ سعید کو مال دو اس دیئے یہ میرے ہی کام نہیں تھا بڑے شرخ کی بات تھی سعید رضی اللہ پہ ایک عورت تھی عربہ اس نے دعویٰ کر دی اور اس نے کہا حضرت رضی اللہ سے کہ آپ کے بہنوی سعید نے میری زمین پہ قبضہ کر لے حضرت عثمان رضی اللہ سے کہا بہراج سے بھی کہا عدالت میں چلی تھی سعید رضی اللہ نے قاضی سے کہا کہ میرا اس کا معاملہ ہے آپ زہمت فرمائیں تو صورت دشیف لے آئیں زمین کو دیکھ لیں وہ بھی آگئے قاضی میں تو انہوں نے فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تم میرے متعلق کہتی ہو کہ میں نے تمہاری زمین پہ قبضہ کیا ہے بوجود اس کے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرے گا تو قیامت میں اللہ ساتویں زمین تک اس کو دھنسا دے گا ظالم کو اتنی سخت سزا دے گا میں نے سنا ہے خود اس کے بوجود اس نے کہا ہاں اس کے بوجود تم نے زمین مار حضرت سعید رضی اللہ نے حضرت سعید رضی اللہ نے کہا اس زمین میں میں نے کنوان بھی کھدوایا تمہیں پتا ہے اور کنوان اپنی طرف لے گئے حضرت سعید رضی اللہ قاضی سے کہا کہ میں خوش ہوں اس پہ راضی ہوں اور نے کہا اللہ اس زمین کے نشانات کو ظاہر فرما دے اور میری صداقت کو ظاہر فرما دے اور یہ جھوٹ بول رہی ہے اللہ اس زمین میں اس کی قبر بنا قاضی نے کچھ کہنا نہیں ہے بس زمین اس کی ہے تیس پینتیس چالیس سال گزر گئے اور اتنی شدید بارش ہوئی مدینہ منورہ میں کہ مٹی ساری اکر کی بیگی اور زمین میں اصل نشانات نکلا جب اصل نشان نکلے تو لوگوں نے کہا سعید رضی اللہ کی زمین عورت نے جھوٹ بولا تو عورت دیکھنے کے لئے آئی پاؤں فسلہ اور اسی کوئے میں گر گئی بڑی لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ لاش اس کی نکال لاش ہی نہ نکلے کوئے کو ہر چیز کی اسے خبر ہے اس کائنات میں جتنا کچھ ہے ایک ایک چیز کی خبر ہے تو جس کا علم اتنا وسیع ہے جس کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ آسمانوں کو اور سمین کو پیدا کرنے والا ہے جس کے اختیارات اتنے ہیں کہ زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہیں تم اسے ہی نہیں مانتے ایک اور دن ہی کہ فرمایا اللہ کو مان اور پھر اسی لئے اس کے بعد سیدنا آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرما ہے کہ زمین میں خلافت کیسے ہوئی اور فرشتے کیسے آئے اور سے آدم علیہ صلی اللہ کی کیسے موسیقی